کورٹ دفتر نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراضات آئید کر دیئے بانی پی ٹی آئی کی اپیل اعتراضات آئید کرتے ہوئے واپس کر دی گئی اپیل کے ساتھ لفت کیے گئے دستاویزات نامکمل ہیں تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے آپ کو اس حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ کریں بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معتل کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کورٹ دفتر نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراضات آئید کر دیئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی اپیل اعتراضات آئید کرتے ہوئے واپس کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی نصار عابد سے جی نصار عابد اپڈیٹ کیجئے گا کیا اعتراضات آئید کیے گئے ہیں جی آج چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں سزا کا جو فیصلہ ہے کو موطل کرنے کے لیے اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے سامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو قلطن قرار دینے کی اس درخواست میں اپیل کی گئی تھی جس میں جو ہے وہ موقف استیار کیا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی موطل ہو چکی ہے ہائی کورٹ نے صرف سزا جو ہے موطل کی پورا جو ہے فیصلہ نہیں کیا درخواست میں کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ فیصلے میں جو ہے وہ والدی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے چیرمنٹ پی ٹی اے کی نا اہلی کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے انتخابات پریو ہیں چیرمنٹ پی ٹی اے ملک کے سابق وزیر آزم ہیں ملکی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا درخواست دی تھی جو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر ہم اپنی فیصلہ موتل کر کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے اس کے بعد یہ جو درخواست ہے یہ سپریم کورٹ پر ٹیک اپ کی گئی اور اس میں جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ موتل کرنے کا معاملہ تھا اس میں اب سپریم کورٹ دفتر نے جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا ہے اب بانی بھی گئی کہ اپیل اعتراضات آئیت کرتے ہوئے واپس کر دی گئی ہے اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ اپیل کے ساتھ لگ کیے گئے دستاویزات نامکمل ہیں اعتراض میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مطلقہ دستاویزات کے جو ہے ہمراہ اچھے جنوری تک اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے آتوشہ خانہ کیس میں جو بانی تحریک انصاف کی جو درخواستہ دائر کی گئی تھی اب وہ اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی گئی ہے اور جو اپیل کے ساتھ تمام جو دستاویزات ہیں وہ نامکمل ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے دفتر سپرنگ کورٹ کی جانب سے اور اب چھے جنوری تک جو ہے وہ دوبارہ درخواست دائر کر کے جو ہے وہ اعتراضات دور کر کے اپیل جو ہے وہ دائر کرنے کی دفعات کی گئی ہے جی جی نسار عابد آپ کا شکریہ